یہ ویڈیو ہماری ویور کی ریکویسٹ پر ڈیزائن کی گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں جو نولیج کے لیے ہر انسان کو پتا ہونی چاہیے میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایزیس ویو میں سمجھایا جائے کہ سیل ٹاورز کیسے کام کرتے ہیں آج کل کے دور میں کمیونکیشن ادہہ ایزی ہو گئی ہے اس کی ریزن ہے ٹیکنالوجی میں ایڈفانسمنٹ پہلے پہلے لیٹرز ہوا کرتے تھے جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کرنے میں کئی دن لگ جاتے تھے لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو ویڈین سیکنڈ آپ موبائل کے ایک کلک سے میسیج سینڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ریسیو بھی کر سکتے ہو سینڈ کیس ہے کہ آپ ایک ہی کلک میں کال بھی کر سکتے ہو چاہے آپ کہیں دور ہوں یا آوٹ آف سٹی ہوں ویڈین سیکنڈ آپ گھر میں بیٹھ کر کسی بھی آوٹ آف سٹی میں بیٹھے بھندے سے لائیو بات کر سکتے ہو اس کے پیچھے انجینئرز کی کافی محنت ہے جنہوں نے ہماری زندگی کمیونکیشن کے لحاظ سے اتنی آسان کر دیا ٹیکنالوجی کی بات کریں تو یہ سب وائرلیس کمیونکیشن ہے وائرلیس کمیونکیشن کی بات کریں تو ہمارے فونز میں جب کوئی یوزر کسی کو کال کرتا ہے تو وہ کال میلی سیکنڈز بھی کافی سارے پروسیس سے ہو کے دوسرے کے نمبر پر ریسیب ہوتی ہے وہ پروسیسز آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ موبائل فونز سے کیسے کمیونکیشن کیا جاتا ہے اور اس کے درمیان کیا کیا سٹیپس انوارڈ ہیں اسلام علیکم ایمیر حوث انجینئر محمد عرف آسف ویلکم ٹو دے سٹوڈیو مائی اکیڈیمک سٹوڈیو موبائل فونز میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں جب بھی آپ فون پر بات کرتے ہیں تو وہ وائس آپ کے فون میں لگا مائکرو فون پک کر لیتا ہے آپ کی وائس سے انیلوگ سگنلز آ رہے ہوتے ہیں مائکرو فون اسے پک کر کے ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کرتا ہے اور ڈیجیٹل سگنلز زیرو اور ون کی فارم میں ہوتے ہیں موبائل فون میں ڈیک اور ایڈی سی کنورٹرز لگے ہوتے ہیں یعنی کہ دیجیٹل تو انیلوگ کنورٹر اور انیلوگ تو دیجیٹل کنورٹر اب جب سگنلز دیجیٹل میں ہیں تو ان کو سینٹ کرنے کے لیے ہم دیجیٹل کو انیلوگ سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں وہ انیلوگ سگنلز ایک الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہوتی ہیں جو موبائل میں لگا انٹینہ تھرو کر رہا ہوتا ہے اب یہ الیکٹرومیگنیٹک سگنلز کس طرح کا ہوتا ہے دیجیٹل سگنلز زیرو اور ون ہوتے ہیں اور ہماری وویس میں ڈیفرنٹ بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں وہ اپس اینڈ ڈاؤنز کچھ اس طرح سے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم سگنلز میں کمپریشن اور ریئر فریکشن کا نام بھی دیتے ہیں الیکٹرومیگنیٹک ویوز جب انٹینہ سے ایکزٹ ہوتی ہیں تو وہ دوسرے فون میں جا کے ریسیو ہوتی ہیں لیکن وہ کون سا فون ہے جس میں الیکٹرومیگنیٹک ویوز نے جا کے ریسیو ہونے ہیں یہ ویوز راستے میں آنے والی بیلڈنگ سے اٹکرا کر کئی اور جلے جاتی ہیں یا کسی انوائیمنٹل ایفیٹ کی وجہ سے پاور لاؤس کر جاتی ہیں یا ان کو کوئی ایکزٹ پاتھ نہیں ملتا جہاں پر انہوں نے جا کے ریسیو ہونا ہے تو اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے ہم سیلولر ٹیکنالوجی انٹروڈوس کرواتے ہیں جس میں سیل ٹاورز یوز ہوتے ہیں اس ٹیکنالوجی میں آپ کا جو ایریا ہوتا ہے وہ ایک ہیگزا گونر سیل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور ہر ایک سیل میں ایک ایک سیل ٹاورز انٹروڈوس کروا دیا جاتا ہے اور انٹرنلی یہ سب سیل ٹاورز ایک آپٹیکل فائبر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو لانگ دسٹنس انڈرگراؤنڈ وائرنگز ہوتی ہیں جب آپ فون سے کال کرتے ہیں تو الیکٹرومیگنیٹک سینل آپ کا قریبی سیل ٹاور ریسیو کرتا ہے سیل ٹاورز اس کو ہائی فریکنسی لائٹ پلسز میں کنورٹ کرتا ہے یہ ایک بہت ہی شارپ لائٹ پلسز ہوتی ہیں جو آپٹیکل فائبر کے درہو ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں ٹاور کے نیچے ایک ٹرانسیور لگا ہوتا ہے جو ان لائٹ پلسز کو مزید پروسیس کر کے آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے پھر یہ سیگنل دسٹینیشن ٹاور پر پہنچتا ہے جب یہ سیگنل ریسیو ہوتا ہے تو واپس وہ پلسز الیکٹرومیگنیٹک ویو میں کنورٹ ہوتی ہیں اور آپ کے فرینڈ کے فون میں وہ وائس سیگنل ریسیو ہوتا ہے اور فون کا وہی پروسیس دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے جو سٹارٹنگ میں میں نے منشن کی ہے اب یہاں پر ایک ایشیو یہ ہے کہ سیل ٹاور کو کیا پتا کہ آپ نے کس کو کال کی ہے اور کہاں جا کے وہ کال ریسیو ہوگی اس پروسیس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم موبائل سوچنگ سنٹرز کی HELP لیتے ہیں اور اس کی شارٹ فارم ہے M.A.C سوچنگ سنٹرز کو آپ نے ڈیٹا پروائٹ کرنا ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے ہماری موبائل سن آپ کے موبائل سن ان M.A.C میں ریجسٹر ہوتی ہیں دو ٹائپز کے M.A.C ہوتے ہیں ایک ہوم M.A.C اور ایک فورین M.A.C ویسے تو ہوم M.A.C آپ کو سرویسز پروائٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ آؤٹ آف سٹی جائیں یا ہوم ایم اسی کے ایریہ سے باہر چلے جائیں تو فورن ایم اسی آپ کو سرویس پرووائیڈ کرتے ہیں فور ایزمپل میں اگر لاہور میں رہتا ہوں ہوم ایم اسی میرا لاہور میں ہے اگر مجھے کراچی جانا پڑے تو وہاں جا کے مجھے فورن ایم اسی سرویس پرووائیڈ کرے گا آپ ایک ایزمپل لے لیتے ہیں کہ ایم اسی ہمیں کیا سرویسیں پروائیڈ کرتے ہیں میں اگر لاہور پہ بیٹھوں اور مجھے ایک فرنڈ کو کال کرنی ہے جو کراچی میں ہے دونوں اپنی اپنی ہوم ایم سی میں ہیں میں نے یہاں سے کال کی کال ریکویسٹ گئی سیل ٹاور میں اور وہاں سے موبائل سوچنگ سنٹر میں موبائل سوچنگ سنٹر نمبر چیک کرے گا اور اس نمبر کی لوکیشن دیکھے گا لوکیشن ملے گی کراچی میں اور میرے فرنڈ کی ہوم ایم سی میں ریکویسٹ جائے گی وہاں سے سیل ٹاور میں اور سیل ٹاور سے فون میں اگر میرا فرنڈ اپنے ہوم ایم سی سے باہر ہے یعنی فورن ایم سی میں ہے تو میرے فرنڈ کا ہوم ایم سی فورن ایم سی میں ریکویسٹ فوروڈ کرے گا اور پھر فورن ایم سی سے سیل ٹاور اور سیل ٹاور سے ہو کے موبائل فون میں کال ریسیو کرے گا تو یہ ایک کمپلیکس سسٹم بنا ہوا ہے اگر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایریا میں سیل ٹاورز کی کوریڈ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ موبائل سوچنگ سنٹرز بھی چینج ہوتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو ایزلی ایک جگہ سے دوسری جگہ کال کرنے کا بینیفٹ مل جاتا ہے بہت ساری الیکٹرومیگنیٹی ویوز ہمارے ارد کے ٹریول کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان میں کیا کیا انفرومیشن سٹور ہوتی ہے یہ سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے یہ ویوز بیلڈنگ سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بیسمنٹ میں موبائل سن کے سیگنلز ڈراؤپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹاور تک پہنچنے کے لئے ریگولر بات نہ ملتا ویلیج یا رورل ایریاز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور دور تک کوئی بھی سیل ٹاور نظر نہیں آ رہا ہوتا جس کی وجہ سے وہاں بھی کال پر صحیح بات نہیں ہو سکتی اور سیگنل موسیڈ ڈراؤپ ہی نظر آتے ہیں تو یہ ایک ہیگزانگولرنٹ سیل ٹکنالوجی ہے جہاں پہ یوزر اپنے موبائل فون سے دور دور تک باتیں کر سکتا ہے اور کن پروسیس سے ہوگی ہے کال پک اور ٹرانسور ہوتی ہے یہ سب آپ کے سامنے ہیں میری پوری کوشش تھی کہ میں اس کو آسان طریقے سے سمجھا سکوں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب بھائی چینل لائک کمنٹ شیئر اور ہیٹ تا نوٹیفکیشن بیل تو ستے ٹونڈ بھائی اپکمی ویڈیوز تیک کیر اپیوزیل فی ایمان اللہ گوڈ بھائی موسیقی